بھارت کی شبی کو داغدار کرنے والی یہ تصویریں سماج کو شرمندگی کا احساس کراتی ہیں آزادی کے ستر سال بعد کی یہ تصویریں آج بھی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی مشکل کی جانب اشارہ کرتی ہیں سوچھ بھارت مشن کے تحت کروڑوں روپیوں کی لاغت سے گھر گھر بیت الخلاب بنانے کا مقصد اسی پریشانی سے نجات پانی کا ایک قدم ہے لیکن آخر کیوں آج بھی ہمارے دہی بس منظر اور پچھڑے علاقوں میں یہ تصویریں رہ رہ کر ہمارے سامنے آتی ہیں جی ہاں ایک طرف تو ہم جدید ہوتے جا رہے ہیں تو وہی دوسری طرف ہم آج بھی کھلے میں رفعہ حاجت جیسی شربناک حقیقت کا سامنا کرنے کو مجبور ہیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ اکیلے بھارت میں کھلے میں رفعہ حاجت کی شرح دنیا کی ساٹھ فیصد ہے شہری ترقی کی وزارت کے مطابق غیر قانونی کالونیوں پسماندہ بستیوں اور جھکیوں میں اکی آون فیصد گھروں میں بیت الخلا نہیں ہے جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کھلے میں رفعہ حاجت کا رواج جاری ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ صرف ایک گرام انسانی اخراج میں ہو سکتے ہیں ایک کروڑ وائرس، دس لاکھ وائرس، ایک ہزار پر جیوی اور ایک سو پر جیوی انڈے یہ آپ کے اور آپ کے کمبے کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ بھارت میں تقریباً ستر کروڑ لوگ یا تو کھلے میں رفعہ حاجت کرتے ہیں یا پھر خوشک بیت الخلاوں کا استعمال کرتے ہیں بھارت میں ان خوشک بیت الخلاوں کی تعداد تقریباً سات لاکھ چونسٹھ ہزار ہے جن میں سے تقریباً پانچ لاکھ چالیس ہزار شہروں میں اور باقی دو لاکھ چوبیس ہزار دہی لاکھوں میں ہیں یہ خوشک بیت الخلا پورے فرقے کی صحت کے لیے خطرہ ہیں اور ماحول کو بھی آلودہ کرتے ہیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ انسان کے اخراج سے پچاس سے بھی زائد متعدی بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ملک میں انفیکشن کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھلے میں رفعہ حاجت کس طرح بیماریوں کو دعوت دینے جیسا ہے زندگی کو صاف سترہ بنائے رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کھلے میں رفعہ حاجت کو روکنا بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کہ کھلے میں رفعہ حاجت انسان کی صحت کو کس طرح متاثر کرتا ہے کھلے میں رفعہ حاجت کے نقصانات اس سے پانی کے ذرائع میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پانی زمین اور ہوا میں آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے انسانوں میں انفیکشن سے متعلق بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے بچوں کی صحت پر برا اثر پڑھتا ہے خواتین کے لیے تحفظ اور پرائیویسی کا خطرہ ہے بزرگوں اور بیمار افراد کے لیے تکلیف دے آپ نے دیکھا کہ کھلے میں رفعہ حاجت سے انسانی صحت پر کتنا گہرہ اثر پڑتا ہے یہی نہیں ایسا کرنے سے ہمارے ماحول کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے کھلے میں رفعہ حاجت کی عادت سے ہم اپنے پانی جنگلات اور زمین کو آلودہ کر رہے ہیں ایسے میں سوچھ بھارت مشن کے تحت کھلے میں رفعہ حاجت پر روک تھام کرنے کے لیے حکومت نے کئی کارگر اقتماد کیے ہیں دیہات میں مالی طور پر کمزور لوگوں کے گھروں میں بیت الخلا کی مفت تعمیر دیہی علاقوں میں لوگوں کو بیت الخلا بنوانے کے لیے سرکاری گرانٹ کی سہولت سرکاری میارات کی بنیاد پر دیہات اور پچھڑے علاقوں میں جدید بیت الخلا بیت الخلا بنوانے اور اس کے استعمال کو لے کر اشتہارات کے ذریعے آگاہی مہم اس منصوبے کے ذریعے حکومت کا مقصد دیہی علاقوں میں رہنے والوں کے میار زندگی کو بہتر بنانا ہے ساتھ ہی دیہی علاقوں میں پائیدار صفائی کو بھی فروغ دینا ہے لیکن اس مشن میں حکومت کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ صرف بیت الخلا بنا کر یا لوگوں کو اس کے استعمال کے لیے تعلیم و ترغیب دے کر ہم سوچ بھارت مشن کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اس مہم کا مقصد انسانی اخراج کا صحیح انتظام کرنا بھی ہے تاکہ اخراج زمین کے نیچے زیر زمین پانی کو آلودہ نہ کر پائے یہ اخراج پٹ سے پائپوں کے ذریعے پانی کے وسائل تک نہ پہنچ پائے اور اخراج کھلی ہوا کے ذریعے ماحول کو آلودہ نہ کر پائے اس کا انتظام اور تلف کرنا بہت ضروری ہے گاندھی جی نے کہا تھا فضلہ اگر اپنے معقول مقام پر پہنچ جائے تو وہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے ان چند الفاظ کے ذریعے گاندھی جی نے لوگوں کو ایک بڑا پیغام دیا لہذا مرکزی حکومت نے بھی گاندھی جی کے چشمے کو موڈل بنا کر سال دوہزار چودہ میں سوچ بھارت مشن کی شروعات کی جس کی کامیابی کے بعد دوہزار انیس میں سوچ بھارت مشن کی دوسری کڑی کو آگے بڑھایا گیا اس مہم کے تحت تمام طرح کے کچرے اور فضلہ کے انتظام پر زور دیا گیا ہے پھر چاہے وہ گھریلو کچرہ ہو یا چاہے مویشی اور انسانی فضلہ حکومت آج ہر قسم کے فضلے کے انتظام پر زور دے رہی ہے اور اس کے لیے لوگوں کی مدد بھی کر رہی ہے یہ سچائی ہے کہ بیت الخلاؤں کے ذریعے انسانی اخراج کو محض تلف کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے صحیح انتظام کے ذریعے ہم اس کا استعمال توانائی کی پیداوار کرنے اور نامیاتی خات بنانے میں بھی کر سکتے ہیں یعنی اخراج سے زراعت کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ ماحول کے لیے بھی ایک بہترین متبادل ہے سائنسی تجربات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہتر صفائی سہولیات لوگوں کی صحت کو نہیں بلکہ ان کی مالی اور سماجی ترقی کو بھی تو آئیے ہم بھی یہ اہد کریں کہ کھلے میں رفعہاجت کا خاتمہ کریں گے اور اپنے پانی جنگلات اور زمین کو ساف سترہ بنائیں گے